مان ارمدہ اور ان کے بکتوں کے بیش جو رشتہ ہے وہاں جنب جنمان ترکہ ہوتا ہے انشان اپنے جیون کال میں اچھے بورے پاپ پونیا بکتی سادنہ جو بھی کرتا ہے وہاں مورتیوں کے ساتھ ہی بھول جاتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے اسی دھراتل پر وہ شرو جس کے لیے اس نے اچھے بورے جو بھی کرم کیے ہوتے ہیں ایوہم اپنے ساتھ اگلے جنم کے لیے لے جاتا ہے ان کرموں سے سنشید پارپ بکتی بھی اسی کا ایک پرکار ہے ہم جس عشت کی بکتی پوجہ سیوہ جو بھی کرتے ہیں مورتیوں کے ساتھ اسے بھی ہم بھول جاتے ہیں مگر ہمارا عشت ہمیں نہیں بھولتا وہاں ہر جنم میں ہمیں صحیح راستہ دکھا کر مارک درسن کر کلیان کے پت پر اگرشید کرتا ہے ایسے کئی قصے ہیں کتھائے ہیں جن سے یہ پرمانیت ہوتا ہے آج میں اس ویڈیو کے مادیم سے ایسی ہی ایک حقیقت پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں ماں نرمدہ اپنے ایک پرکمہ واسی بکت کو جس کا دوسرا جنم آسٹیلیا میں ہوتا ہے اسے بھی لیلا کر اپنے پاس بلاتی ہے اور یوگ یہ گروہ سے ملوا کر اس بکت کا کلیان کرواتی ہے یہ کوئی سیاکڑو سال پرانی بات نہیں ہے اپی تو ورط مان میں بیوہ سنت ماں نرمدہ کے ٹٹ پر ویراج مان ہے جن کا نام ہے برم ساری شری نرمدہ سنکر مہاراج ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک دوسرا چینل بنایا ہے جس کا نام ہے گرامین گجرات جس میں آپ کو میرے سیعتر کی سنسکرتی ریتی ریواز گرامین زیون ایوان میری پرسنل لائپ سے جڑے بلوک دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں آپ کو وہ پسند آئیں گے آپ کے ساتھ اور سہیکار کی اپیکشہ رکھتا ہوں ڈسکرپشن میں اس سینل کا لنک دے رکھائے دیئے گے لنک پر کلک کر سینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نیسان کو دبائیں تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہے تنیوات بات اوگنی شو سائٹ کے آس پاس کی ہے آسٹیلیا کے ایک سکھی سمپن گھر میں ایک میکنیکل انجینئر کے گھر پتر کا جنم ہوتا ہے بڑا ہو کر وہ بھی اپنے پیتا کی باتی انجینئر کی پڑھائی پورن کر اچھی کمپنی میں جوب کرتا ہے جیون کے گاڑی خوشی خوشی اپنی گتی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ تب ہی کچھ ایسا گھٹیت ہوتا ہے جو اور سامانے ہوتا ہے ایک دن اس ایوان کو سپنے میں ایک ندی دیکھتی ہے اور وہ سویم کو اس ندی کے کنارے کنارے سلطہ ہوا محسوس کرتا ہے ایوام اس کے آس پاس آگے پیسے بھی کچھ سپید وسترداری ویکتی چل رہے ہوتے ہیں جو نرمدے ہر نرمدے ہر کا اچھارن کرتے جاتے ہیں کبھی کبھی ایک گاڑ دکھائی پڑتا ہے گاڑ کے سامنے وشال پروت ہے بیس میں ایک ندی ہے اور ندی کے کنارے پوجا پاٹ کرتے پوجاری اور سردالو شروعات میں یوان اس اور کوئی خاص دیان نہیں دیتا پرانتو دیرے دیرے یہ شاپنا اس کو ویعتید کرنے لگتا ہے کیونکہ پرتی دن نندرہ آوستہ میں اسے ایسا سب کچھ دیکھتا ہے وہ یوان اس وشے پر جب اپنے پریوار سے بات کرتا ہے تب اس کے پتا دوارہ جانکاری ملتی ہے کہ اس پرکار کی سنسکرتی ویش بھوسا والے لوگ اور ایسے تیرت اسطان تو بھارت میں ہی دیکھے جاتے ہیں اور ایک دن وہ یوان ویجیٹنگ ویجا لے کر نکل پڑتا ہے بھارت کی اور پتا تو تھا نہیں اسے کی کہا جانا ہے مگر اسے اتنا پتا تھا کہ بھارت کے احمدہ و سہر میں ماتما گاندی کا سابرمدی آسرم ہے جو درسنی اشترل ہے تو وہ چلا گیا سابرمدی آسرم سابرمدی آسرم میں گھومتے ہوئے اس یوان کو دیوار پر لگا ایک ستر دکھائی دیتا ہے ستر دیکھ کر اس یوان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کیونکہ وہ ستر ہو بھو ہو ویسا ہی تھا جیسا اسے سپن میں دکھائی دیتا تھا پوچھنے پر پتا چلا کہ یہ ستر اوم کارے شورجی کا ہے تو ٹکٹ کٹا کر سل پڑے اوم کارے شورجی کی اور من میں دنیا پر کے سوال لے کر دیر راتری قریب نو بجے اوم کارے شور پہنسے ایشوی اوگنی سو سوریاسیز کا ورث تھا اس شمیہ اوم کارے شور بیت پیشڑا سا علاقہ تھا رات کو کسی طرح ایک درم چالہ مل گئی جہاں راتری وشرام ہو سکے تھکان بہت تھی تو سوتے ہی آنکھ لگ گئی صبح ہوتے ہی جیسے ہی باہر کا نجارہ دیکھا کہ ایسا لگا جیسے الوکی سنشار درسیمان ہو رہا ہو ماں نرمدہ سامنے تھی تٹ پر لوگ کرم کانڈ کر رہے تھے دور پہاڑ تھے ایروب سے یہ جگہ ایک دم الگ تھی یا یوں کہہے چچائی کے ایک دم نگٹ تھی اوم کارے شور گھومتے گھومتے انہیں دور پہاڑ پر ایک گفہ دکھائی دی گفہ میں ان کی ملاقات ایک سنیاسی کسنداز سے ہوئی کسنداز سے انہوں نے پوچھا کہ کیا وہاں بھی ان کے ساتھ اس گفہ میں آ کر رہ سکتے ہیں تو ان سنیاسی نے سہجی انمتی دے دی تو اب ایک ایروپین انجینئر بھی پہاڑوں کی اس گفہ میں رہنے لگا اس یوک نے یہ انمبو کیا کہ کسنداز پرتی دن پراتا چار بجے اٹھ کر کئی جاتے ہیں تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اوپر پہاڑ کی سوٹی سے ان کے گروہ اتر کر آتے ہیں اور یہ سبھی نربدہ ندی میں سنان کرنے ہی تو جاتے ہیں کسنداز کے واپس آنے پر انجینئر مہودے نے ان سے ان کے گروہ سے ملاقات کروانے کی وننتی کی اور اس پرکار ہوا گروہ سے ملنے کا سیوک گروہ راگونات مہاراج یم نیم کے بیعت سست آگ رہی تھے انہوں نے اپنے جیونکال میں بارہ کروڑ گائیتری منتر اور سوالاک لکھ سنڈی منتر جب کے انشتان پون کیے گروہ راگونات مہاراج ایروپین انجینئر کو دیکھ کر بولے بڑا سمیں لگا دیا بیٹا مائی کا آدیش تو کب کا ہو گیا تھا اور اس پرکار اس ایوک کو اپنے ششی کے روپ میں سویکار کر نام دیا برمساری نرمدہ سنکر بابا نرمدہ سنکر نے گائیتری منتر کی دیکھشالی اور اسٹانگ یوگ کی باریک یوگ پر سادنا کرنے لگے اس یوگ میں یم نیم آسند پرانائیم پرتیہار دیان دارنا اور سمادھی کے آٹھ سرن ہیں ان میں دارنا سب سے کٹھین ہے جس میں سوست پرکار کی دیان ویدیا ہے جو من کو بودھی سے الگ کرتی ہے اور پھر بودھی کو وشار سننے کرتی ہے بابا نے انامنی کریہ کو سنا جن میں شریر کی سبھی ناڑیوں کو سوست کرنے کی ویدی بھی سامیل ہے دیان ہے کونڈلی جاگرین ہے اور پھر سننیتہ بابا نرمدہ سنکر تن توڑ تب سے اپنی سادنا میں لگے رہتے مگر سمسیا تب آئی جب گرشم ریتوں میں نرمدہ ٹٹ کے پہاڑ اتینتی اشنہ ہونے لگے تب بابا کو اپنی سادنا پون کرنے ہیمار لے جانا پڑا دوسری سمسیا یہ ہوئی کہ ان کا بھارت میں رہنے کے ویجا کی سمی مریادہ سماپت ہو گئی اب انہیں واپس اپنے دیش لوٹنا پڑا اور اسٹریلیا جا کر کچھ سمی بعد واپس پانچ ورس کا ویجا لے کر وہاں بھارت لوٹے اس بار انہوں نے ایک آند میں نرزن جنگل کے بیچ رہ کر کٹور تپ سریا کی ماں نرمدہ کے کنارے رہو اور پریکرما نہ کرو تو تو یوگی جیون ویرث ہے ایسا ویشار بابا نرمدہ سنگر کے من میں آیا مگر تب تک پھر سے ویجا ایکسپائر ہو گیا تھا واپس انہیں اپنے دیش لوٹنا پڑا مگر جاتے جاتے بابا نے ماں نرمدہ سے آنتر پراتنا کی کہ یہ ماں کچھ ایسا سمتکار کر کہ میرا سمپون جیون تیری گوز میں بیتے تیرے ساندھیا میں بیتے بس پھر کیا تھا ماں نرمدہ نے اپنے بکت کی پکار سن لی اپنے دیش جا کر بابا نرمدہ سنگر نے کچھ سمیں انتجار کر دوبارہ سے ویجا کے لیے اپلائی کی اور اسی کاری ہے تو ایک دن وہا بھارتی دوتا آواز گئے دوتا آواز میں ادھیکاری کے اوپیس میں گستے ہی بابا نے جے گوز کیا نرمدہ اے ہر ماں کی قرپہ ہوئی کہ سامنے بیٹے ادھیکاری بھی ماں نرمدہ کے بکت تتا مئیہ کے کنارے استید جبلپور کے نیوازی نکلے ویدیش میں اپنی ماں کے نام کا جے گوز سن اتینتی پسند ہوئے خوشی کے ساتھ ادھیکاری مہودے نے بابا سے پوچھا بابا جی بھارت میں کب تک رہنا چاہتے ہو بابا نرمدہ سنکر نے جواب دیا مرتے دم تک ادھیکاری مہودے نے انہیں ایکس ویجا دے دیا جو اگلے سترہ سال تک انہیں بھارت میں رکھنے کے لیے کافی تھا اور اس کے بعد دو ازار آٹھ میں بابا نے بارتیہ ناغرکتہ لے لی اس دوران بابا نے تیتیس چو کلومیٹر کی درگم نرمدہ پرکرما ننگے پاو پون کی یاترہ کے دوران سل پانی کی جاڑی میں آدھی واسیوں نے بابا نرمدہ سنکر کو بھی لوٹ لیا تھا بابا کہتے ہیں لوٹ تو لیا تھا پر بوجن بھی انہیں لوگوں نے کروایا تھا گنے جنگلوں میں رہتے ہوئے بابا نرمدہ سنکر نے گورک شدھی بھی شد کی جس میں سوشٹ آسن اور سویس مدرہوں کو ایک آسن میں شد کرنا ہوتا ہے اپنی سادناؤں کے بعد انہیں گروہ سے آجیا ملی کہ وہاں اب ایک آسرم بنا کر رہ سکتے ہیں اور گو سیوہ کر سکتے ہیں گو ماتا کی سیوہ میں ایک دن گائی ماتا نے ٹک کر دے ماری جس سے بابا کی کلہ کی ہڈڈی ٹوڑ گئی جس پر بابا کہتے ہیں کہ زیون میں بینا کارن کچھ نہیں ہوتا آج نرمدہ سنکر بابا ایک یوگی کے ساتھ ایک کسان بھی ہے بابا نرمدہ سنکر کے زیون سے یہ ساستر قطن ستی ہوتا ہے کہ پنی بھی موکس مارگ میں بادہ اتپن کر سکتا ہے مگر جس پر کرپا ہو مائی کی اسے سنتہ کائی کی اسی لئے تو کہتے ہیں کہ نرمدہ کے کنکر ہر کوئی شیف سنکر نرمدے ہر بابا جس پر بابا جس پر دائم بس صلح ب بابا جس